نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے اومان سے ریلیٹڈ اور اومان کی بھئیہ نیوز ایک طرح سے بولا جائے تو ایک طرح سے بیڈی ہے انڈین لوگوں کے لیے خاص طور سے انڈین محلاؤں کے لیے جی ہاں پہلے میں نے آج تک جو کوئیت کے بارے میں بتایا تھا سعودیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ انڈین ورکر کا سوچن ہوتا ہے وہاں پہ ایک پروبلم کریٹ کرتے ہیں وہاں کے جو لوکل رباب جن کو بول سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں ہے اور بھائی ریکویسٹ آپ سے اسی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چودہ لیڈی ہیں انڈیا کی جو تیلنگانہ ہیدراباد اور پنجاب کی ہیں انہوں نے سب جگہ ٹرائی کر لیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی مدد ان کو نہیں ہو پائی ہے جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کل ان کا میرے موبائل پہ ایک میسیج آیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انہوں نے کچھ پروبلم مجھے بتائی کہ ہم چودہ لیڈی ہیں یہاں پہ فنسے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا ہے کہ بے ڈیٹیل سے بتایا ہے ایک چول میں ہوتا کیا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جوپ چلے جاتے ہیں لیکن ہر انسان اپنی کم جو رہی ہے وہ نہیں بتاتا بس ہمارے ساتھ یہ دکت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ وہ رہی ہے ہمارا سمادہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کیا آپ کا ویزا کیا ہے ڈیٹیل سے بتائیں گے نا مجھے آپ نے تو اپنے سوارت کی باتیں وہ بتائیے مائنس پوائنٹ کی باتیں وہ بتائیے نا کب آئے تھے کب ویزا ایکسپائر ہوا کتنا اگریمنٹ آپ کا پاکی ہے کیا آپ کی کنڈیشن ہے وہ ڈیٹیل سے بتانے پڑے گی نا تب راستہ ہوگا آپ کا اپنا سوارت کی باتیں کہ آپ ہنسگے ہمیں نکالی ان باتوں سے کوئی فروپ نہیں ہوتا ہے وہ باتیں بتائیے جو جنوین ہے آپ کا اگریمنٹ کب تک کا ہے ویزا کب ختم ہونے والا ہے یا کب ختم ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کیا دکت ہو رہی ہے وہ سب باتیں آپ کو بتانی ہوگی اس کے ادار پر میں بتا باؤں گا پھر انہوں نے مجھے کم سے کم پانچ منٹ کے ایک وائس بیجی اس میں اور وائس سے دوارہ میں نے ان سے بات کی انہوں نے ٹکٹ بھی بیجی ان کی سٹوری میں بتا دیتا ہوں پلیز ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا ویڈیو امان والے خاص طور سے دیکھیں اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پہ جو کیرلا کی بھی انہوں نے بولا کہ کچھ سے ایمون رائٹس والے ہیں کیرلا میں جو سینستہ کیرلا کی تو آپ کو بتا بھئی سب جگہ لوگ ہوتے انہوں نے ہماری ہیلپ کی گرودوارے کا دھنیواد دیں گے کہ ہم چودہ لڑکیوں کو ہم گرودوارے میں سرن لی ہوئے لگ بک چار سے چھے مہنے ہوگے گرودوارے والے ان کے کھانا دیتے ہیں سب کچھ وہ دیتے ہیں ان کی شروعات سے میں بتا دوں پلیز ان کی ہیلپ کریے نمبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں میں شیر جرور کروں گا یہ نو مہنے پہلے یہاں سے گئے تھے الگ الگ ان کی ایجنٹ ہیں چودہ لیڈی تھی ہاؤس میڈ کے جوب میں ان کو بیجا گیا تھا کہ کوئی کسی کو بولا ڈاکٹر کی فیملی میں جوب کرنا ہے کسی کو بولا آپ کو اس کے مطلب بڑے بڑے گھر دکھا دیئے کہ آپ کو چار پانچ میمبر ہیں ان کی آپ کو کام کرنا ہوگا وہاں گئے تو اُلٹا ملا آپ کو پتا بڑا پریوار میں ان کو کام کرنا پڑا جو بتایا ان کو نہیں ملا ان کو وہاں پہ mentally and physically دونوں طرف سے harassment بھی دیکھنے کو ملا آپ کو پتا ہے وہاں کے لوگ پھر آپ کو پتا ہے سوسن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ مارنا پیٹنا گالی گلوز دینا sexually harassment کرنا mentally harassment کرنا یہ تو ہم لوگوں کے لئے عام بات ہے پھر انہوں نے embassy سے contact کیا تو embassy نے پتا جیسا کہ انہوں نے بتا ہے embassy نے ہمیں یہ بولا اومان کی embassy انڈین embassy نے کیا آپ ہمیں پوچھ کے آئے تھے یہاں پہ آپ کو اس کے پاس کام کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے سترہ سو اومانی ریال لگ بگ انڈیا کا تین ساڑھے تین لاکھ کے قریب بنتا ہے وہ پیسہ اومان کی اجنٹ کو دیا ہے اومان کے اجنٹ نے انڈین اجنٹ کو دیا ہے اتنا یعنی ساڑھے تین لاکھ روپے کے قریب اومان کا جو مالک ہے ان کا رباب ان کے اجنٹ کے تروں یہ لوگ آئے ہیں اور وہ بولتا کہ ہم نے ان کو خریدا ہے ویزا دے کے خریدا ہے دو سال کے لئے جی ہاں اور پھر انہوں نے ساٹھ ہزار روپے ان لیڈی سے ساٹھ سے ستر ہزار روپے بھی ان سے اجنٹوں نے لے لیے یعنی ایک ایک عورت کو وہاں تک پہنچانے کے لئے لگ بگ چار لاکھ سے اوپر کا گیم چلا ہے تب جا کے وہ نوکرانی کے طور پر وہاں پہ پہنچی ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نو مہنے سے وہاں پہ بیٹے ہیں چھ مہنے سے ان کو نئی سیلنے ملی ہے نئی کھانا ملی ہے کیونکہ وہ رباب کا گھر چھوڑ چکے ہیں وہ بھاگ گئے اور بھاگ کے ایم بی سی پہنچے ایم بی سی نے پھر ان کو رباب کے گھر پہنچا دیا واپس کہ آپ کو یہاں کام کرنا پڑے گا دو سال کا اگریمنٹ ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے اولٹا ایم بی سی نے یہ بولا کہ جو آپ کا اجنٹ اس پہ آپ مقدمہ کروا دیجئے تاکہ وہ دباب میں آ کے آپ کو بھلا لے انہوں نے پھر اپنے نیرست تھانہ ہے شیائی ان سے ملے پھر ایس پی دی ایس پی سے ملے جیسا کہ انہوں نے بتایا لیکن انہوں نے صرف سانتونا دیئے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کو پتا ہے اگر اگر ہو گئی تو پھر ان کو جانچ کرنی پڑے گی پولیس کے پیچھے ہونا پڑے گا اجنٹوں کے نمبر بند آ رہے ہیں تو پولیس کہا ان کو چکر تو ایسے بڑی آئے کہ ان کو ٹکرہ ہی دیا جائے گولی دے دیں کہ ٹھیک ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اگر تھانے میں ہو گئی تو پولیس کی ریسپونسپیلٹی بن جاتی ہے سو پرسنٹ کی اس کیس کا نپٹارہ کرے اور نپٹارہ کرنے کے لیے پولیس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور پولیس کو کان ٹائم ہے انڈین پولیس تو بیجی رہتی ہے تو ان کو ٹائم نہیں ہے تو ان لوگوں کی کہیں سے بھی ہلپ نہیں ہوئی بتا دوں انڈین ایم بیسی کھڑے نہیں رہنے دیتی دو منٹ میں واپس نکال دیتی ہے بانہ کر کے کہ آپ کو آپ ہمیں یہاں پہ پوچھ کیا ہے تے کیا آپ کو یہ ہو گیا آپ سترہ سوریال یہاں پہ بھر دیجئے رباب نے ان کو کیس بھی کر رکھا انہوں نے لیبر کورٹ میں کیس کیا تو رباب نے ان کے اوپر کیس کر دیا کہ میرے سترہ سوریال میں نے خرچہ دے کے ان کو بلائے تو وہ خرچہ دے دیجئے شرف پاسپورٹ کی پروپلم ہے ابھی وہ آ نہیں سکتے دکتیہ لیباتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنے دن کوویڈ نائنٹین چل رہا تھا تو مطلب کہنے کا مطلب دکھی ہیں رو رہی تھے کیا ہے ان کو اجینٹوں نے بولا دو سو کیڑی شرلی ملے گی ان کو کتنا ملنا ہے میرے ساب سے اسی نبی سو کیڑی کے قریب ان کی شرلی آدھی شرلی میں ان کو جوب کرنا پڑا چار سے چھے مہینے گئے ان کو کوئی شرلی بھی نہیں ملی پھر بھی یہ لوگ دکھی ہیں گروہ دوارے میں سرن لیے ہوئے ہیں چار سے چھے مہینے سے وہیں کھاپی رہے ہیں انہی کے سرنوں میں رہ رہے ہیں تو بھائی ریکویسٹ ہے کہ امان کے جو اچھے لوگ ہیں کیونکہ ہمیسا ہمیسا یاد رکھے کانون پاورفول جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ پنجی پتیوں کے جو ان کے پاس ناولیج ہوتا ہے پاور ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے گریب لوگوں کا کانون نہیں ہوتا ہے میرا جہاں تک ماننا ہے کیونکہ میرے پاس جتنے کیس آتے ہیں ایم بی سی والے بھی انہی کی ہلپ کرتے ہیں جو اچھے والے رسوکدار ہیں ان کی وہ ہلپ کر دیتے ہیں چلا کے کول کر لیتے ہیں لیکن گریب بندوں کو میرے بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں ویڈیو آتے ہیں انڈین ایم ایسے نے ہمیں رسپونس نہیں دے رہی ہے ان کے ساتھ بھی انڈین ایم ایسے نے ایسے کیا ہے تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو سینستائیں ہیں یا پھر آپ ہیمن رائٹس والے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس کچھ ایکٹیو سوشل ایکٹیویٹی ہیں تو میں نمبر چھوڑ رہا ہوں سلطانہ نام ہے میڈم کا اور کونٹیک نمبر ہے تو پلیز یہ چودے لیڈی ہیں انڈیا کی تو ان کی ہلپ کریں انڈیا نکالنے کی کوشش کریں سچائی کا پتہ لگائیں کی ریال استطیق کیا ہے باقی انہوں نے جیسا بتایا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ان کی استطیق خراب ہے بچے گریب گھروں کی عورتیں ہیں یار کونٹ سے پیسے والی ہوتی تو وہاں پہ گھرے لوں نوکرانی میں تھوڑی زرتی ویدیش کی درتی پہ لیکن استطیق خراب ہے کسی بھی طرح سے انڈیا نیم بیسی لیبر کورٹ انڈیا پولیس کسی بھی طرح سے کوئی ہلپ ان کو نہیں مل پائیے تو میں نے ان کو ریکویسٹ یہ کیا بھئی میں ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہوں تاکہ اومان میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو سوسل ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جو ایسے ہی لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو جیدہ سے جیدہ اومان میں شیئر کیجئے تاکہ کوئی بھائی ایسا مل جائے کہ ان کی ہلپ کر کے ان کو انڈیا پہنچا سکے پھلا لیے اومان میں کسی گروہ دوارے میں رہ رہے ہیں چار سے چھے مہنے سے ٹھیک ہے ساتھیوں آج کی جان کر اتنی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر جرور کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھارت